امید ہے کہ آپ ٹھک ٹھاک ہوں گے یا خوش باش ہوں گے اللہ کی رحمت ہے اور برکتے سمیٹ رہے ہوں گے اللہ رب العزت کی دیئے ہوئے رسک سے متفندوز ہو رہے ہوں گے اللہ رب العزت آپ کے رسک میں برک کر دے آپ کے کھانوں کا ذائقہ سنامت رکھے اور آپ کو تندرستی اور ایمان والی زمین دے آج عید کا دین ہے اور میں اپنے بچوں کے لیے بنا رہی ہوں میرے پاس یہ دو کلو ٹھکن ہیں ہاں جی یہ دو کلو ٹھکن ہیں میکس ٹھکن ہیں بونلس بھی ہے اور بون کے بغیر بھی ہیں اور یہ میرے پاس تین پاو دہی ہے دیر چمچ میرے پاس سرخ میرے اچھے ایک چمچ میرے پاس نمک ہے یہ دیر چمچ میرے پاس گرم سالہ ہے جو کہ مکمل گرم سالہ سو کے دنیا کے ساتھ میں نے پیسا ہوا ہے اور یہ میرے پاس دیکھا مسالہ ہے یہ بھی بھڑے دو چمچ ہیں اب میں اس کو مگرنیٹ کرنے لگی ہوں direat بسم اللہ بسم اللہ یہ دہی میں میں اس میں کالی میرچ ملی ہوئی ہے میں نے ایک چمچ بھر کے کالی میرچ اس میں ڈالی تھی اور میں اس کو تقریباً چار گھنٹے کے لیے رکھوں گی اس کے بعد میں تیاری کروں گی بریانی بنانے کی اپس ایک کپ سبز میرچ ادھرک لیسن ہے اس کو میں چار چمچ دہی ڈال کے بلینڈ کر لیا ہے اب میں اس کو اسی چکن میں شامل کرنے لگی ہوں ایک چمچ زردے کا رن ڈالا ہے اور جی جناب میں اس کو ڈھامٹنوں گی ڈھامٹن میں اس کو تقریباً چار گھنٹے کے لیے فریج میں رکھوں گی چکن تو میرینیٹ ہو گیا ہے اب یہ میرے پاس تکٹ بارگی کیو بریانی کے لیے میرے پاس ہے دو کلو ٹماتر ہے دو کلو ہی میرے پاس پیاز ہے جس میں سے میں نے ہاف کے دی آدھا کلو پیاز میں نے فرائی کر لیا ہے ایدھا اب یہ میں اس کو اوئل میں ڈالے لگی ہوں اس کا مصالہ بنانے لگے یہ آدھا کلو اس میں اوئل جائے گا میرے پاس ڈیڑ کلو چاوال ہے دو کلو ٹکن ہے جس کو میں نے میرینیٹ کر لیا تھا دو کلو ہٹماتر ہے دو کلو میرے پاس پیاز ہے یہ پیاز ہے جس میں اور ہی جائے گا لگی ہوں اور یہ سافی میں نے یہ گرم سالہ جس میں دارچنی ہے لونگ ہے یہ نیڑا ہے اب میں اس میں ٹماتر نہیں بھی ڈالوں گی ٹماتر بعد میں ڈالوں گی پہلے میں اس میں ٹکن ڈالوں گی ٹکن اس پیاز کے ساتھ فرائی ہو جائے ہاں جی دیکھیں میں نے سارا ٹکن اس میں ڈال دیا ہے ابھی اس میں ٹماتر کر لوں گی اس کے بعد میں اس میں ٹماتر ڈالوں گی نمک مچ ڈالوں گی اور کوئلہ میں نے جلائے رکھ دیا ہے وہ بھی جل رہا ہے ٹکن ڈالوں گی آنٹ تیز کر کے کہ اس کا پانی خشک ہو جائے پھر بعد میں میں اس میں اندر میں مسالے ڈالوں گی یہ اس میں میں نے یہ زیرہ ہے نمک ہے سرخ میرچ ہے یہ دارچنی ہے لونگ ہے اس میں بڑی چھوٹی علاچی ہے کیونکہ بڑی علاچی میں نے اس میں ڈال دی کی مسالے میں باتی چیزوں میں تو یہ اب میں اس کے اندر میں شامل کرنے لگی ہوں یہ بھی مسالے بھی چکن ڈالوں گیا ہے میں اس میں ٹماظر شامل کرتی ہوں میں نے ٹماظر پہنے نہیں ڈالے سے کہ ٹماظر میں پانی چھوٹ دینا تھا اور ٹٹن صحیح فرائی نہیں ہونا تھا اب میں اس میں ٹماظر شامل کریں لگی ہوں یہ تقریباً 2 کلو ٹماظر تے دھائی بجا تھا مرینیٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو فرائی کیا تھا اس کے بعد میں اس کو کوئلے کا دھوان گاؤں گی ماشاءاللہ سے کتنا پیارا کلر آیا ہے بارگی کیوں دکتہ بریانی ہے امرجنسی عیدہ آگئی ہے امرجنسی بریانی ہی بنی ہے ورنہ میں ہمیں اگر پتا ہو تو پھر سارا کچھ کر کے بندہ رکھتا ہے لیکن اب تو یہ امرجنسی آگئی ہے چاولوں کو دھول میں نے پانی سے نکال لی ہے چاولوں کو سٹین کر لیا چاولوں کو ایک ساڑ پہ میں ہم سالہ بریانی سالہ سالہ کچھ میں ایک ساڑ پہ اپ ہوں گی پھر ساڑ پہگیا چاہ larب چاہ چاہ یہ میرے پاس خودینے کے پتے ہیں بچوں کا شور ہے بچے کہہ رہے ہیں کہ اید پہ نہیں جانا تو بتا رہے ہیں کہ بس باہر بھارش ہو رہی ہے اگر کہہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے کہنے لگے بارش روپ گئی ہے پھر کہہ ہے کہ کرونا آئی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ کرونا کا ہی نظر تو آنی رہا ہم کیسے دیکھیں کرونا آئی ہے ہاں میں پھل آنچ پہ اس کو دم لگاؤں گے کہ اس کے اندر سپیم بن جائے بعد میں میں اس کو دانچ کو دھما کر دوں گی ہماری بریانی کا باروی کیو بریانی دیار ہو گئی ہے مرش اللہ سے دیکھیں کتھیں پیارے اس کے کلر آئی ہیں اب میں اس کو بھی شورٹ کرنے لگی ہوں ہماری بریانی تیار ہو گئی ہے یعنی باروی کیو بریانی بہت مزیدر بنی ہے کلر فل ہے آپ بھی بنائیں یہ میں نے دو کلو چاول سے بنائی تھی دو کلو چاول تھے دو کلو چکن تھا دو کلو کماتر تھے اور دو کلو بھی میرے پاس پیاز تھا آدھا کلو میرے پاس آئیل تھا جو اب میں پاکی میرے پاس ادرک لسن سبز میرچ جو کہ میں نے دہی کے ساتھ بلینڈ کر کے میں نے اس کو پھر میرنیو کیا تھا تین پاؤ دہی کے ساتھ تھا آپ اس لیے کے ساتھ بتائیں پھر ہمیں بتائیں اچھے اچھے کمچ کریں ہماری ریسپی کو فالو کریں ہماری لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں آج عید ہے امرجنسی عید ہے اور بریانی ہماری بہت نگہ دار بنی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ کریں موسیقی